موسیقی تمام معزز مہمانِ گرامی اور خصوصی طور پر پاکستان کے مختلف عزلہ چاروں سوگوں اور مختلف زبان کلچر دسوہ رواز رکھنے والے ہم آج کے اس پارڈسپینٹ میں خوشحامدید کہتے ہیں آج سی اچاری سنٹر فیاد امیرہس ایجوکیشن گا پی سی پی ٹی پارٹسپیٹری کورس آن پیس اینڈ ٹولیرس کہ ہم نوہ کورس آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوزار چادہ سے سٹارٹ ہونے والے اس کورس کہ آج بیج ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج بیج بھی اسی طرح خوبصورت انداز میں شروع ہوئے اور خوبصورت اختتام ہوا آج پاکستان کے مختلف عزلہ میں مختلف تحصیل میں مختلف شہروں میں ہزاروں کے تعداد میں آپ جیسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے سنٹر فارڈ ہومیرہس ایجوکیشن سے باقیادہ ٹریننگ حاصل کی امن امان کی بھائی چارے کی اور اس وقت وہ پاکستان کے کونے کونے میں امن امان کے قیام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے خدمات سنجام دے رہے ہیں آج ہم آٹھویں کوس مکمل کر کے ناوے کوس کی طرف ہیں اور امید ہے انشاءاللہ سنٹر فارڈ ہومیرہس ایجوکیشن کو پچھتر سال تو نہیں ہوئے لیکن اس نے بیس سے پچیس سال میں اتنا کام کیا کہ شاید کوئی پچھتر سالوں بھی بھی نہ کر سکے تو سی ایچاری کی ٹیم سی ایچاری اور سی ایچاری کے سربراہ جناب سمچن سلامہ صاحب جو کہ اس وقت رواداری تحریک پاکستان کے چیئرمن بھی ہے کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے بھی ازلا ہے جتنے بھی صوبے ہے کوئی بھی زبان بولتا ہو ہر جگہ اپنی پہچان رکھتے ہیں اور کسی بھی گرم سرب ہواوں کی پرواہ کیے بغیر سمسن سلامت اپنے مشن کی جانب اسی طرح جدوجہ کیا ہوئے ہیں اور آج ہم نے امید ہے کہ یہ آج کورس مکمل جب ہوگا اس مکمل ہونے کے بعد آپ بھی ہماری سینٹری فارد ہمیراد ایجوکیشن کی فیملی کا آپ حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ جب آپ یہ کورس مکمل کر کے جا رہے ہوں گے یقین جانئے شاید جو چیز آج آپ ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ اپنے اندر بے شمار تبدلیاں پائیں گے آپ اپنے اندر بے شمار جو ہے جدوجہ جو آپ نظر آئے گی آپ کو آپ جائیں گے انشاءاللہ اپنے علاقے میں اور جا کے بتائیں گے کہ سینٹر فارد ہمیراد ایجوکیشن محدود وسائل میں کس طریقے سے کام کر رہی ہے اس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان بر سے مختلف آزلہ سے پارٹیسپینٹ موجود ہیں اور آج ان کے ساتھ ہمارے پاس لاہور شہر کی بلکہ پاکستان کی جانی پیشانی شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں جو آج کے اس پرگرام میں خصوصی طور پر ہمارے پاس یہاں تشریف لے کر آئے اور یہ سینٹر فارد ہمیراد کی ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا کوئر شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے جو سماجی شخصیات ہیں جو ہمارے جو موسین ہیں جنہوں نے سینٹر فارد ہمیراد ایجوکیشن کی بنیاد رکھی جنہوں نے سینٹر فارد ہمیراد کے اس کافلے میں ڈے ون سے شامل ہیں اور آج تک کئی نقی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور بلا کے آپ کے ساتھ انٹرڈیکشن کراتے ہیں اور ان کے جو تجربات ہیں وہ کس انداز میں اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ انٹرڈوس کراتے ہیں تو میں سب سے پہلے دعویٰ دیتا ہوں سٹیج کے اوپر محترم جناب سیمسن سلامت صاحب آپ دریکٹر ہیں سینترڈپاس انڑی ایڈیوٹیشن کے راب چیرمن ہے رواداری تحریک پاکستان کے رواداری تحریک نے پہت ہی کم عرصے میں پاکستان کے اندر اپنی شناخت بنائی ہے اور یہ وائی تحریک ہے جو امن کے لیے سٹارٹ ہوئی تھی اور امن کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے اندر جدوجہد کی ریلیاں کی سیمینار منقر کیے اور اس وقت یہ سارے کام کیے جب کوئی بھی سیکٹر میں یہ کام نہیں کر رہا تھا بلکہ حالات سے در کے خوفزر ہو گئے لوگ گھروں میں بہر گئے تھے تو رواداری نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر امن کے لیے پورا منجدوجہد کا آغاز کیا سندزم ہم کو خوشاندید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے جناب عبداللہ ملک ایڈوکیر ساتھ آپ قدر ہیں سیبل سیسیٹی نتبر کے اور عبداللہ ساتھ کا بھی بہت پرانا ساتھ ہے قدیمی ساتھ ہے سینٹر فارڈ ایڈوکیشن کے ساتھ اور رواداری تحریک کے ساتھ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہترمہ امی کنسوم صاحبہ آپ کا تعلق جس سے مغفر کرتے ہیں برگ آپ بریکٹر ہیں سینٹر فارڈ ایڈوکیشن کی اور از دیکٹری میمبر ہیں رواداری تحریک کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کرامت بھٹی صاحب آپ سماجی رین میں ہے آپ بھی اس پلیس سٹیج پہ تشریف لائیں پروفیسر سلیم آسیم صاحب آپ کنوینیر ہیں رواداری تحریک لاہور سے چمل لال صاحب آپ ہمیڈیت ایکٹیویسٹ ہیں اور سبرا ہے سماج سیوہ ارگنیزیشن کے منال شاہ صاحبہ تشریف رکھتے ہیں آپ تشریف لائیں گے آپ چیک پرسن ہیں ہیومن یونیٹیٹ آرگنیزیشن کی جی پاسٹر ایمینول خوکر صاحب سکھ مونپی سے سردار سکھ ڈیپ سنگ آرگنیزیشن پرسنیزیشن آرگنیزیشن اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں سنیں ان کے الفاظ تو یقین کیجئے گا ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں ہزاروں افراد صرف اس لیے اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے مارے گئے کہ انجان تھے پارک میں فیملی کے ساتھ جا رہے تھے مزارات پہ حاضری دے رہے تھے مختلف جگہوں کے اوپر تھے ان کو نہیں پتا تھا کیا ہو جائے گا لیکن یہی کردار کریکٹر جن لوگوں کا ہم نے دیکھا انہوں نے اس پاکستان میں جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج کی جو ہماری تقریب یا جو آپ کو یہ ڈاکومنٹری دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ایک آدمی نہیں ہم ایک فرد نہیں بلکہ ہم معاشرہ ہیں ہم اس معاشرے میں پر امن اور مصبت کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں بہت ساری ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس لئے کچھ نہیں کرتے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یہ ہمارے دماغ میں ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جس دن آپ نے یہ بات ختم کر دی کہ میں اکیلہ ہی سب کچھ کر سکتا ہوں یقین جانئے پھر ایک سمسن نہیں پھر ہر شہر میں ہر محولے میں ہر علاقے میں سمسن ہوگا وہ آپ کی شکل کے اندر ہوگا وہ میری شکل کے اندر ہوگا اور پھر اس پاکستان کے اندر ان لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جو اپنے اور آپ کے بچوں کے پر امن محول کے دشمن ہیں اب میں استقبالیہ کلمات کے لیے دعوت دوں گا اپنے اور آپ کے موسن چیئرمن رواداری تحریک دریکٹر سانٹر فارہ مدرک ایڈوکیشن محترم سمسن سلامت اونرابل پریزیڈیوم مہمانہ نگرامی رواداری تحریک کے تمام ساتھیوں خواتین و حضرات اور پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے نائنٹ پارٹیسپیٹری کورس آن پیس اینڈ ٹولرنس کے تمام شرکہ میرے دوست بہن بھائی آپ سب کو میری طرف سے سلام السلام علیکم گوریبننگ نمستے سرشیہ کال آج بہت ہی تاریخی لمحہ ہے اور میں یہ اس لیے کہ ایسا محول جہاں ہمیں روز یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلان جگہ پر فلان مصوم انسان کو مذہب کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا ہے یا بھم دماغہ ہو گیا ہے یا کسی مخصوص کمیونٹی کی ٹارگٹ کلیم ہو گئی ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں پر سیاست اتنی پولرائزیشن کا شکار ہے کہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی کی وجہ سے اسی ہزار افراد کی جانے کھونے کے بعد ہم اس وقت شدید قسم کی سیاسی ادم برداشت کا شکار ہے جہاں پر ہمارے سیاستدان جنہوں نے اس ملک کی باگڑوڑ سنبھالی ہوئی ہے وہ اقتدار کی جھنگ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے جو جمہوری اور سیاسی اقتدار ہوتی ہے ان کو تہہو بالا کر دیا ہے ایک ایسا محول جہاں پر ہمارے ادارے آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر ایڈوینچرز میں ہر وقت مصروف ہیں اور اتنے ایڈوینچر کیے کہ وہ ایڈوینچر آج ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں کبھی طالبان کی صورت میں کئی جو یہاں پر انتہا پسند اور دہشتگرد تنظیمیں ہیں ایک ایسا محول جہاں پر رواداری اور قبولیت کے بجائے تقسیم کرنے کی اور نفرت کی مرنے اور مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک ایسا بیانیاں یہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے جہاں طالبان کے ساتھ ساتھ ہر گلی اور محلے میں طالبانائزیشن کی سوچ ہمیں پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس سارے محول میں ہم بہت تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک کچھ ایسے نوجوان ہمارے پاس پورے پاکستان سے آگے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا ہم نے ان لوگوں کی طرف نہیں جانا جو یہاں پر مرنے اور مارنے کا بیانیاں پھیلا رہے ہیں ہم نے رواداری اور ایکسیپٹنس اور ریسپیکٹ آف ڈائیورسٹی کے بیانیے کی طرف جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہم سب کے لیے بہت تاریخی میں ان تمام نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلے سے ایک ٹائٹ سکروٹنی اور سیلیکشن کے پروسس سے گزر کر آج ہمارے پاس یہاں پر پہنچے ہیں سن بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختونخوا پنجاب اور سرائکی وسیب کے ہمارے نوجوان یہاں پر موجود ہے کوئی اٹھارہ گھنٹے کا سفر کر کے ہماری سمرینہ حسین جو ہے وہ چترال سے آئی ہیں اور شازیہ بطول اور رضیہ پوری رات اور دن کا سفر کر کے بس کے ذریعے سے کوئٹا سے یہاں پہنچی ہیں اور کوئی ہدراباد سے کوئی کراچی سے کوئی تھرپارکر سے اور اگلی بات بتاؤں ان نوجوانوں کی علمی اور فکری پیاس کا اندازہ میں اس بات سے لگاتا ہوں کہ یہ نوجوان طالب علم اپنی جیب سے کرایا خرچ کر کے آئے تو میں آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس تاریخی لمحے کا حصہ بنے ہیں اس جدو جہد کا حصہ بنے ہیں جو سماج میں ہونے والی تمام جو کوششیں ہو رہی ہیں ان سے تھوڑی ہٹ کے ہے یہ اگلے دنوں میں آپ تجربہ کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کچھ یہاں پر جو آپ کو اب تک دکھایا گیا ہے اس سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں باہر تو انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن ایک اُبھار ہمارے دل اور دماغ میں یہاں پر ضرور پیدا ہوگا تو وہ اُبھار پیدا کرنے کے لئے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں جن معاشروں میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے جہاں پر انصاف ہوتا ہوتا ہے تو کوئی اس کا وکیل بھی ہوتا ہے اگر وکیل ہوتا ہے تو پھر کوئی منصف ہوتا ہے اور منصف انصاف کرنے والا ہوتا ہے لیکن کل ناروال میں ایک نوجوان نے شرق کا الزام لگا کر دوسرے نوجوان کو پانچ گولیاں سرے آم مار کر قتل کر گیا اور وہ بیٹھ کر بڑے مطمئن انداز میں پوری کہانی سنا رہا ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا دنیا بر میں قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے آپ کو تکلیف ہے تو قانون کے پاس جائیں انصاف کے اداروں کے پاس جائیں خوشاب میں گزشتہ سال اس لیے کہ اس سیکیورٹی گارڈ کو کچھ عرصہ پہلے اس بینک مینجر نے نوکری سے نکالا تھا سلمان تاثیر کو ممتاز قادری نے مار دیا اور وہ سٹنگ گورنر تھا اس صوبے کا جہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو طالبان ایک دہشتگر تنظیم ہے اور دیگر کئی دہشتگر تنظیموں نے پاکستان میں تباہی مچائی ہے ان کا خاتمہ ان کے خلاف جدو جہت اور ریاست کی بھی اور ہماری بھی جاری رہے گی لیکن اس سے بھی بڑا ڈائلیمہ اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ اس طالبان ایزیشن کا ہم کیا کریں جو ہر کرنے مکالمہ کرنے قانون کی حکمرانی انصاف کے تقاضوں پر یقین ہی رکھتے ہیں انصاف کا تقاضہ تو یہ نا کہ اگر کسی کے اوپر قتل کا بھی الزام ہے تو اس کو اپنی صفائی دینے کا عدالت میں پورا موقع دیا جائے گا یہ میں اچھے نہیں ہم صرف معیشت کا رونا رو رہے ہیں لیکن معیشت کے ساتھ ساتھ یہاں تو انسانیت ناپید ہوتی نظر آ رہی ہے صرف رونا معیشت کا نہیں ہم اس سارے سیناریو کے اندر سب سے زیادہ گالیاں سیاست دانوں کو نکالتے ہیں سیاست دانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں میں ہر چیز کا ملبا سیاست دانوں پہ نہیں ڈالنا چاہتا اور نہ ہی ہمیں ڈالنا چاہئے ہمیں ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کرنے کی ضرورت ہے ان کا احتساب بھی کرنے کی ضرورت ہے ان اداروں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ایڈوینچرز کیے یہاں جنہوں نے دیشتگرد تنظیموں کو اگر پیدا نہیں کیا تو ان کے سر پر دست شفقت ضرور رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ احسان اللہ احسان جیسا دیشتگرد پکڑا تو جاتا ہے لیکن وہ ہمارے اداروں کی حراست سے نکل جاتا ہے بھاگ جاتا ہے وہ خود نہیں بھاگ بھاگ گیا تھا اور احسان اللہ احسان وہ دیشتگرد اس نے مانا اپنے مو سے وہ طالبان کا ترجمان تھا کہ آرمی پبلک سکول پر حملے سمیت درجن وارداتوں کا اس نے اقرار کیا اس کو پکڑا بھی پکڑا بھی گیا لیکن حراست سے بھاگ دیا اور پھر دیشتگردوں کو عام مابی تو جہاں ہم روز سیاست دانوں کو گالیا نکالتے ہیں برا بلا کہتے ہیں چونکہ میں سیاست پر یقین رکھتا ہوں ہم سیاست پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ سارے مسائل کا حل جمہوری نظام اور سیاست نہیں لہذا ہمیں تھوڑا سا ان بالتر قوتوں کو بھی جنجوڑنے کی ضرورت ہے جو اپنی حدود سے نکل کر ایڈوانچر کر کے انہوں نے ہمارے ملک اور معاشرے کو یہاں تک پہنچا یا ہے ان سارے حالات میں چونکہ میں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے تمام ساتھی ہم زندہ دل انسان ہیں زندہ صرف وہ انسان نہیں ہوتا جس میں دل جس کا چل رہا ہوتا ہے زندہ میں اس کو کہتا ہوں جو ایکسٹریم ڈاکنس یعنی جو بدترین اندھیرہ ہوتا ہے اس میں بھی روشنی کی کرن کو تلاش کرتا ہے وہ زندہ انسان ہوتا ہے ہم زندہ دل ہیں ہم ان سارے حالات میں بھی امید کی کرن کو ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کرن کی شواؤں کو بڑھانے کی کوشش کرتے یہی ہمارا کام ہے اور آج کا کورس آپ سب کا یہاں پر آنا شامل ہونا مشکلات اتنا لمبا سفر دند سردی اس ہماری امید کی کرن ہے اور اس امید کی کرن کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ آپ سب نوجوان اس علمی اور فکری محاذ یہ ہمارا علمی اور فکری محاذ ہے جہاں ہم لوگوں کو انسانیت پڑھاتے ہیں انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں پر امن رہنے کا فن سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا فن سکھاتے ہیں اپنے عقیدے کے احترام کے ساتھ دوسرے کے عقیدے کا احترام بھی سکھاتے اور پڑھاتے ہیں ڈائیورسٹی کی ریسپیکٹ سکھاتے ہیں اس سارے علمی اور فکری بیانی یا محاذ کا آپ حصہ بنے ہیں میں آپ سب کو مبارک بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ بھی ایک مرتبہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اگلے دس دن یہاں گزرے ہیں محض اس لیے نہیں کہ ہم یہاں لیکچرز کام ہوں گے یہاں پر ہم ہم ہمارا جو طریقے کار ہے وہ ہے learning by doing participatory ہم سب ایک دوسرے سے سیکھیں گے and we are going to enjoy a lot یہ بھی میں آپ کو guarantee دینا چاہتا ہوں اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں گرو baba بلے شاہ کی درگاہ پر جہاں ہم کوالی بھی سنیں گے ہم دمال بھی کریں گے کسی کو کوئی اس دمال سے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہم خوش ہیں کوئی مسجد میں جائے کوئی مندر میں جائے کوئی درگا پہ جا کے چراغ جلائے سب کے ساتھ خوش ہیں ہمیں کسی سے مسئلہ ہے یہ ہے ہماری رواداری اور اس رواداری کو لے آپ سب کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے یہ جو شخصیات یہاں پر سامنے بیٹھی ہیں اور کچھ ہال میں یہاں پر بڑے پرومیننٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لیمٹ ختم ہو جاتی تو یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں اور رواداری تحریک یا ہمارا جو یہ ساری جدو جہد ہے ان سب لوگوں کا اس میں بڑا کونٹریبیوشن ہے تو میں آپ سب سے ادنا ہوں آپ سب بہت بڑے ہیں اور آپ سب کی جدو جہد جو ہے وہ قابل تحسین بھی ہے سرہنے کے قابل ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جدو جہد جاری رہے گی ساہر لدیانی کا ایک جملہ کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کب آئے گی تب تک ہماری جدو جہد جو جاری رہے سب سب یہ تھے سیمسن سلامت صاحب آپ ڈریکٹر ہیں سینٹر فار ایڈ 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 کے استقبالی کلمات سے ہمیں نواز رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دس روزہ ٹریننگ ہے اس کا پورا بیانیہ بھی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ دس دنوں میں کس طریقے سے ٹریننگ ہوگی یہاں صرف تقریریں ہی نہیں ہوں گی یہاں کام بھی ہوگا یہاں پہ وزر بھی ہوں گے اور کوئی خوش ہو یا نہ ہو ہمیں تو خوش ہو نہیں ہے اس حال کے اندر سنٹر فار ایڈ 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 آج 20-22 سال ہوگی کا حصہ تھا اور میرے ساتھ دیدار احمد میرانی صاحب بہت بڑا نام ہے سنڈک ارگنیزشن کا وہ بھی حصے تھے سیما علی عمر فارو بہت سارے لوگ تھے ابھی تک ہزار اکتداد میں جو ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں اس تنظیم سے سیکھ کے آگے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارے سال میں دو ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اس کورس کا حصہ رہے اور عملی طور پر اس وقت مختلف شہروں میں مختلف حضلہ میں امن و امان کے قیدار کے لیے جدوجید کر رہے ہیں میری مراد مدسر حبیب جامی صاحب آپ کا تعلق جھنگ سے ہے آپ حصہ رہے اس ٹریننگ آپ آئیں آج ان کے ساتھ ہے کامران شرف صاحب آپ آئیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ جب یہ ٹریننگ لینے آئے تھے اس صدر آپ نے کیا سوچا تھا اور جب آپ ٹریننگ لے کے جہاں سے جا رہے تھے اس صدر آپ نے کیا لنننگ ملی تھی اور کیا مزید آپ کی توقعت ہیں سی اچاری سے آئے اور ہمارے نئے جو دوست ہیں شیئر شکریہ میری طرف سے تمام اہمان آنی گرامی اور خاص طور پر سی اچاری کی ٹیم سیمسون اسلام سب کو اسلام میرا نام کامران جیسے انہوں نے بتایا میں فیصلہ بات اچھا لگا جس دن ہم نے لی دن ہی جوائن کیا تو ہمیں اس چیز پر پتا لگا کیسے کیا شیڈول بغیرہ ہوں گے مگر جیسے جیسے آگے دس دنوں میں ہم نے کوس کو مکمل کیا تو ہمیں لائف کا بہت کچھ چینج کرنے کو پتا لگا کہ اصل تو لائف یہ جی رہے ہیں جو آگے دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے تو اپنے مفاد کے لیے جی رہے ہیں تو ہیستہ ہیستہ اس سے آگے نیکس جو پاتھ ہیں جو آپ نے وقت گزار رہے ہیں اب ہم بھی اسی منزل کو جیسے سمسن صاحب جس راہ پہ چل رہے ہیں جس جد و جائد میں گامزن ہیں ہم بھی اسی گامزن اسی راہ پہ چل رہے ہیں ہم نے ایک جیسے ہیمین جنائٹیڈ فانڈیشن ادار ہے اس کے ساتھ منسل کوئے ہیں اور پولیٹیکل شوشل ایکٹیویٹس لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو نوجوان نسل ہیں ان کے لیے ایک ہم بلائیں گے سٹیٹ پہ اور مقصد یہاں کہ آپ جب آئے تو کیا توقعات ہے آپ کی سی ایچاری سینٹر پارٹ ومیڈر ایجوکیشن سے اور اس نسلوزہ ٹریننگ سے کیا توقعات بوستہ ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں چترال سے تشریف لے کر آئی ہے سمرین حسین آئے اور بتائیں کہ آج سمرین کے غالق سے آپ کا مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Before going to introduce myself I deeply thank the director organizers coordinators other workers as well as my colleagues So I am سمرین حسین I come from جدرال which is located or situated in کھبر بخت خوا I am doing my BS in English at university of جدرال Before coming to this platform my feelings about the program is totally different I just belong to the backward area of Pakistan where gathering of males and females are not too much openly by going through such situation I realized that through such gathering we are going towards the exposure which is essential for the awareness for the growth of the youth of Pakistan so my expectation about this program is after completing the course on peace and tolerance I completely know what's the relationship between different minorities which are living inside the state which is known as Pakistan inside Chitral we are three sects are living peacefully for many years so this is my expectation from this program so thank you it's all and good to see you all it feels so great and good evening everyone first of all I would like to thank the organizer of this event to organize such an event, a healthy and productive event میرا نام شازیہ بطول ہے اور میرا تعلق ہزارہ community کوئٹہ بلوچستان سے ہے ویسے تو ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب ایک ہیں لیکن اپنی community کو یہاں specifically mention کرنے کا میرا یہ مقصد ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہم ایک identity crisis کا شکار ہیں جب بھی ہم بلوچستان سے جب جب ہم بلوچستان سے نکلتے ہیں لوگ ہمیں چائنیز لوگ ہمیں کورینز کہہ کر پکارتے ہیں کچھ ہمیں درنے دینے والے قوم سمجھتے ہیں کچھ ہمیں عمران خان کو بلیک میل کرنے والے قوم سمجھتے ہیں آج بھی یہاں پر کسی نے مجھے پتان کہا اور کسی نے مجھے چائنیز کہا ایک پیور پاکستانی کسی سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے ایک پیور پاکستانی اور ایک سٹوڈنٹ اف انٹرنیشنل ریلیشن فریش گریجویٹ اس کے ساتھ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ارگنیزیشن ہے یونیورسٹی سٹوڈنس یونیون کے نام سے جو مشتمل ہے اسکول کالیج اور یونیورسٹی کی طلبہ پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ کریٹیکل تنکنگ اور کتاب خانی کے کلچر کو فروخت دینا تو اس میں ہم مختلف ارگنیزیشن مختلف سائی بے استعداد لوگوں سے حاجی ساہیوان سے بزنس میں لوگوں سے حتیٰ کہ میں نے سر سے بھی یہ کہا کہ ہم مسجدوں سے بھی چندہ مانگتے ہیں وہ جو جن کو لوگ چندہ دیتے ہیں ہم ان سے چندہ لے کر اپنا لیٹریری فیسٹیول اپنا بک لانچ سرمینی کرتے ہیں تو اس پروگرام کے حوالے سے میرے بہت ہی نیک خواہشات اور نیک تمنائے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں کورسز سے زیادہ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں کورسز کے حوالے سے میں نے سر سیمسنگ کے بارے میں سر جامی چاندیوں کے بارے میں پچھلے ایک بار سے مسلسل سنتی آ رہی ہوں ایک سال سے مسلسل سنتی آ رہی ہوں تو کورسز کے حوالے سے بہت خواہشات میری نیک ہے اور بہت آئی فیل کہ پروڈکٹیف ہوں گے اس کے علاوہ لوگوں سے اب تک جن لوگوں سے میں ملی ہوں ان لوگوں کے بارے میں میرا یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف کمیونٹی سے مختلف خوبصورت اور دلکش گلدستوں کو اس ایوینٹ نے ارگنائز یہاں پر جمع کر کے خوبصورت چمن رکھنے کی اپنی نویت کی ایک زبردست سکاوش ہے so I hope I will get much from you people and also from the program so thank you so much بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نمستے سسریہ کار اور گوڑی ایوننگ تو میرا نام امتیاز احمد ہے میں ہنزہ گلگت بلدستان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اسماعیلی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ریٹ ناو میں ایز ای ٹرینر آن سوفٹ سکلز ایز ای وولنٹیر ٹرینر میں اسماعیلی بوئی سکاوٹس گروپ ہنزہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ان کی طرف ریپریزنٹیٹیو ادھر آپ کے سامنے آیا تو میرے لیے تو لرننگ تو یہ پہلے دن سے سٹارٹ ہوا کیونکہ اس طرح سے جو آپ لوگ بیٹے ہیں میرا ایک خواب ہے کہ گلگت بلدستان میں جو انٹر فیت اگر نہیں تو انٹرا فیت میں لوگ اس طرح بیٹے ہیں کیونکہ ہم اسماعیلی شیعہ سنی نور بخشی ہم اس طرح کے کچھ ڈیوائیڈز رکھتے ہیں ابھی تک ہمارے ہاں بسوں سے لوگوں کو اتار کے مار دیا جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو نفرت جو بوئے گئے ہیں اور جس کی جڑے ابھی بھی مضبوط ہیں اس کی اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوں اور ریسنٹلی میں نے ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا ارگنیزیشن میں کہوں گا کیونکہ ابھی تک میں نے اتنا کام اس پہ نہیں کیا ہے یکجہ کے نام سے میں نے سٹارٹ کی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ گلگت بلدستان لیول پہ انٹر فیت ہارمینی پہ میں ورکشاپس اور ان پہ کام کروں کیونکہ ایزا ٹرینر میں کافی کام کر چکا ہوں اور ڈیفرنٹ یوت جو فیلوشپ سے ان کا حصہ بھی رہ چکا ہوں اپارٹ فرم دیٹ میرا ایک دوست یہاں پہ بلدستان سے بھی ہے تو شاید ان کو موقع نہیں ملا لیکن ہیز ریپریزنٹنگ در بلدستان ڈیویجن میں گلگت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو میں میں آئیم لوکن فورویٹ کی میں کافی چیزیں یہاں سے سیکھوں تو تھینک یو ویری مچ اس حال میں بیٹھے سبھی ہم خیال اور امن کو فروق دینے والے احبابوں کو نمستے سلام آداب اور سسرکار میرا نام وکرم مہنگوارے میں صوبہ سندھ کے زلہ سانگڑ کے تحصیل کھپرو کے ایک چھوٹے سے گاؤں بٹبائیتی سے بلونگ کرتا ہوں میں آپ سب کے درمیان آج اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ سی آج ایچ آری کی تحت سے جو ایک پروگرام ہو رہا ہے جس پہ ہمیں جو نا عدم برداشت اور امن کے ایک بہت دلچسپ موضوع کو تفصیل سے جاننے پہچانے اور سمجھنے کو جو نا ایک میڈیم فرائم ہو رہا ہے ہمیں یہاں جو نا سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا سو ایم سو مچ ہیپی تو لرن سمتھی فرم آل یو پیپل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مہت کم سیمسان سلامہ صاحب آجز کے ساہبان خواہ کی نظرات گریٹنگ سو دے دے میرے نام محمد زبیر مدنی ہے میرے تعلق باہلپور سے آل یو پیپل آل یو پیپل اینفرمیشن ٹکنالوجی پرم اسلامی یومیورسٹی باہلپور آل چار سالوں سے میں کمیورٹی میں تھوڑا سیکٹیو ہوں آل کوشش کرتا ہوں کمیورٹی میں جتنی اپنے حصے کی شما ہے وہ ہم جلا سکیں آل چار سال پہلے جب میں نے سفر شروع کیا تھا تو میرے جو مینٹور ہیں وہ نے مجھے کہا اگر آپ بیس کے پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو CHRE کی ٹریننگ ہے پیس اور ٹولرنس پر اوپر وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے اور ایک بری ہیپی آفٹر ٹو فیلیرز میں نے گردہ پر اپلائی کیا اور تھرڈ ٹائم آئیم فورشنیٹلی آئیم ہیر اور ایک بری ایک سائیٹی تیوی ہیر اور ہفولی میرے یقین ہے یہ مجھے امید نہیں ہے بلکہ میرے یقین ہے کہ جو میں امید لے کر آیا ہوں وہ یہاں پوری ہوں گی میرے خوابوں کو مرزل ملے گی اور میری جو بھی ایم ہے جو گول ہے میرے کمیونٹی کا والے سے میں ان کو یہاں سے سیکھ کے ان کو جاگے فلفل کر سکوں گا آخر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر کا اور تمام اگرین ایزیشن کا تمام لوگوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا یہ موقع فرام کیا ہے ابھی جو دکومنٹری دیکھئے آخر میں ایک سونگ ہے جو میرے دماغ میں چلتا رہتا ہے جو کہ میرا موٹی بھی ہے میں اس کی ایچار لینے آپ کے سانے پیش کروں گا کسی کی مسکرہٹوں پہ ہو نسار کسی کے واسطے دل میں ہو پیار کسی کے درد مل سکے تو لے ادھار جینہ ایسی کا نام ہے یہ جو پانچ افراد کی گفتو تھی ایکچلی یہ آپ چالیس پارٹسپینٹ کی آواز تھی اور جو چالیس پارٹسپینٹ کی جو آپ کی آواز ہے انشاءاللہ یہ پورے معاشے کی آواز ہوگی اور جو آپ کی توقعت ہیں سینٹر فارڈ رومیڈ ایڈیوکیشن سے انشاءاللہ یقین جانیے گا جب آپ تس دن کے بعد یہ ٹرینیم مکمل کرنے کے بعد جا رہے ہوں گے جہاں تک آپ نے توقعت رکھی ہوئی تو بات اس سے آگئی ہوگی اب میں دعویٰ دیتا ہوں اپنے مہمانے گرامی میں سے محترمہ امی کلسون صحبہ آپ بورڈ آپ ٹریکٹر ہیں سینٹر فارڈ رومیڈ ایڈیوکیشن سے اور ازیکٹر میبر ہیں رواداری تحریک پاکستان کی مظفرگر سے تعلق ہے خصوص طور پر آپ سے ملنے کے لئے پریز بلائیں شکریہ جی آج کی اس خوبصورت تقریب میں میرا تعلق میں سے مظفرگر سے ہے اور میں اس تقریب کے لئے مظفرگر سے ہی آئی ہوں کیونکہ وہ سفر جو میں کر کے آئی ہوں وہ صرف یہی تھا کہ میں اپنے ان بچوں سے مل سکوں جو اتنے دور دراز علاقوں سے اس جگہ پر آئے ہیں اور اگلے دس دن اکٹھے رہیں گے اور دس دنوں میں جو کچھ سیکھیں گے وہ یقیناً ایک خوبصورت پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لئے وہ جدوجہد ہوگی جو آپ لوگ کر رہے ہوں گے میں ہمیشہ سے دیکھتی ہوں کہ سیہ چاری کی جو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں مختلف علاقوں سے بچے بچیاں آتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن سچی بات ہے مجھے موقع نہیں ملا بھی تک میں صرف سیمسن سلامت سے اور ان سب ساتھیوں سے سیکھتی رہتی ہوں اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے علاقے کے لئے اتنا کر سکوں کہ مسکراتیں بکھیر سکوں جیسے کبھی ہماری بیٹے نے یہ بات کی ہے انہوں نے بھی اسی الفاظ سے کہا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں مسکراتیں بکھیریں تو آپ کے کام اور ہمارے کام سے اگر کسی کے چہرے پہ مسکراتیں بکھرتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس صدقہ جاریہ کے لئے ہم بہت شکر گزار ہیں سیمسن صاحب آپ کے کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم بچوں کو دیا لوگوں کو دیا جو دور دراز سے آتے ہیں سیکھتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں رواداری تحریک میں شمولیت میں سمجھتی ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امن کی خاطر ریپیس کی خاطر محبتوں کی خاطر لوگوں سے ملتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اور یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے چہروں پر مسکرات بکھیرنے کے لئے آپ کو خود ویسا بننا پڑتا ہے اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سیمسن سلامت نے یہی بات کی تھی کہ ہم سب جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اور ہمیں رول مادل ہونا پڑے گا ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہمارے اندر کا انسان کیا کہتا ہے وہ کونسی انسانیت کی بات کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں اور اپنے کردار اور افکار سے کچھ کہہ رہے ہوں تو جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ شاید ہم آیاں کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے تو میری بس اپنے ان بچوں کے ساتھ جو اتنے واقعے میں آپ سب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جو اتنے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں اور مجھے آج آپ لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملا تو میری آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ چاہے گلگت سے ہیں چاہے آپ کوئٹا سے ہیں چاہے ساؤت پنجاب سے ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور امن کے ہم رکھوالے ایک ہیں ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے جزا جلال جی امی قلسوم صاحبہ یقین جانی ہے بلکل ٹھیک کا آپ نے کہ رواداری تحریک میں شمولیت ہمارے لیے بیس اعزاز ہے اور ایک ملتان کے بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ سید مجاہد عباس جدیدی صاحب وہ تو فرماتے ہیں کہ رواداری تحریک میں کام کرنا بیس سواب ہے تو کس نے پوچھا بھی کیوں ایسا کیا کام ہے اس میں بیس سواب کہاں سے آ گیا تو وہ فرماتے ہیں جو کام بھی لوگوں کی خدمت کے جذبے سے کیا جائے تو اس میں یقیناً جو ہے آپ کو سواب ملتا ہے آجر ملتا ہے اور رواداری تحریک کا جو ماتو ہے جو مقصد وہ بھی یہی رہا ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کے کام آئیں امن کے لیے جدو جہد کریں اور ابھی تک یہ واہی تحریک ہے رواداری تحریک جو کراچی سے لے کر خبر تک جس نے کبھی نہیں دیکھا کہ کئی خطرات ہیں کئی دھماکہ ہوا ہے تو ہر جگہ یہ پہنچے سیونڈ بھی پہنچے داتا دربار بھی پہنچے اور وہاں جا کے جب کسی شہر میں دھماکہ ہوتا ہے اگر آپ کے علاقے میں ایک شہر میں اللہ نہ کرے گی اس نے دیکھا ہو تو وہاں کئی دن تک خوف کے علامت ہوتی ہے خوف کے بادل جو ہے وہاں پہ منڈلاتے ہیں لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ایسے کہ اندر سمجن سلامت صاحب نے اپنی نوجوانوں کے ساتھ اپنے ممبران کے ساتھ اپنے اوتداروں کے ساتھ اس خوف کے جو بالکل سائے تھے وہاں پہ خموشی تھی کوئی گھر سے نکلتا تھا وہاں جا کے امن کاروہ نکالے امریلیا نکالی لوگوں سے ملقاتیں گی اور وہاں جا کے جو ہے ایسے حالات پیدا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے اور رویداری کا جو اصل مقصد ہے ہم نے قبولیت ہے اور برداشت ہے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ برداشت ہی سب چیز ہے جو موشے کو تمام مسائل سے جان چھوڑا سکتی ہے اب میں دعوت دیکھوں گا اپنے بڑے بھائی جناب پاسٹر کھوکر صاحب جو کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ رہتے ہیں رویداری طریقہ حصہ ہے وہ ملتان ہو وہ لاہور ہو کسیور کہیں بھی ہو پاسٹر صاحب نے ہمیشہ ہماری سرپرستی فرمائی ہے اور ہمارے کافلے میں زینت بچھتے ہیں جناب پاسٹر برینکی سے خوشی ہو رہی ہے نئے دیوانوں کو دیکھ کر یہ سب لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے خوشی ہو رہی ہے نئے دیوانوں کو دیکھ کر ہم بھی ایسی تھے جب آئے تھے بیرانوں میں خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر نئے دیوانوں کو ہم بھی ایسی تھے جب آئے تھے بیرانوں میں جو چیزیں آپ نے وہاں پہ دیکھی ہیں ہمارے دور میں ایسی نہیں تھی شروع سے ہی ہم اکٹھے ہیں لیکن یہ جو اس دور میں اس نئے سال میں جو خوبصورت اور خوشگوار سوچ چیرمن صاحب کی وسیلے سے آپ سب تک پہنچ رہی ہے اس کے لئے ہم خدا کا شکر دا کرتے ہیں پچھلے سال میں پریشانیاں تھی پشمانیاں ہیں عبرتناک وقت تھا دردناک تھا شرمناک تھا اب آپ سب کو خدا نے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی تاندرستی دی کہ ہم اس نئے سال میں ایک نئے عظم کے ساتھ آگے بڑھیں آپ آئے ہیں ایک شخص کی حصیت سے لیکن جب آپ ٹریننگ کے بعد جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں پھر آپ ایک شخص نہیں ایک شخصیت بن کے جائیں گے شخص شخص مر جاتا ہے شخصیت ہمیشہ زندہ رہے ہیں یہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے کام کیا ہیں ایک بات چیئرمن صاحب سمسن بھائی کر رہے ہیں تھے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہے کیا زندگی زندہ دلوں کا نام ہے مردخ دل کیا خاک جیئے گے وہ اگر جی بھی رہے ہیں تو آپ کی طرح نہیں جی رہے ہیں اس لئے میں نے اور آپ نے اس دنیا میں اس موسٹرے میں اس سماج میں آ کر انسانیت کی خدمت کرنی ہے انسان تو ہر روز ہی پیدا ہوتے ہیں ہر روز پیدا ہوتے ہیں انسان انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے اس لئے رباداری تحریک ان ایام میں جب آپ کو بلایا ہے سب سے بڑی بات امن ہے امن اگر کسی شخصیت میں نہیں ہے یا کسی کس شخصی زندگی میں نہیں ہے خاندانی زندگی میں نہیں ہے معشرتی اور سماجی زندگی میں نہیں ہے تو وہ پھر زندگی نہیں زندگی نہیں ہے اور امن اس وقت ہی قیم ہوتا ہے جب عدل ہو انصاف ہو اور محبت ہو آپ نے ان لوگوں سے بھی جا کے محبت کرنی ہے جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پوری پکچر جب پورا آپ نے دیکھا ابھی یہ ساری حقیقت میں مبنی باتیں تھیں تو میں آپ کو ایک ہی درخواست کروں گا اس نئس سال میں آپ نے غلط کو غلط ہی کہنا ہے غلط کو غلط ہی کہنا ہے اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر میں اور آپ تو جہالت کے بڑے عظیم تر مقام میں ہیں اور اگر ہم غلط کو غلط سمجھیں گے نہیں تو پھر میری آپ سے یہ درخواست ہے تو پھر مجمع اور آپ میں انسانیت بھی نہیں ہے اس لئے ہم رواداری تحقیق اس ساری تحریکی اس ساری خدمت کے لئے خدا کو شکر دا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سمسن سلامت جیسے لوگ سلامت رہیں محبتیں بکھیرتے رہیں نفرتوں کو ختم کرتے رہیں کیونکہ ہم نے نفرتیں ہی سیکھی ہیں یہ بیٹی جب بات کر رہی تھی مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بیٹا نہ تو آپ دھرنا قوم ہیں نہ آپ کوئی اور قوم ہیں دنیا میں اگر قوم ہے کوئی سب سے پر امن قوم تو یہ قبیلہ جس کو آپ کو یہ قبیلہ ہے ان کے لوگ شام کو شہید بھی ہو جائیں یہ غم زدہ بھی ہوں تو صبح اپنی خدمتی بھی سکولوں میں پڑھانے کے لئے چلے جاتے ہیں کام کو نہیں روکتے ہیں تعلیم ایک ایسی چیز ہے اگر اسی وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ لائٹ بند ہو جائے تو ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن یہ لائٹ ہے تو کونے میں پڑھی چیزیں بھی مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں وہ کہہ کے پھر ختم کروں گا اپنی گفتگو کو بن سیکھے بن سیکھے سکھائیں گے تو آگ لگائیں گے ہمارے سماج میں آج بھی ایسا ہی ہے جتنے لوگ جتنی موق نکلتی ہیں کسی کو مارنے کے لئے سنتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے انہیں واقعہ کبھی نہیں پتا ہوتا ان کا کوئی کردار بھی نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا کوئی طالق نہیں ہوتا وہ تو چرسی ہوتے ہیں نشائی ہوتے ہیں نہ انہیں پتا ہوتا ہے کسی چیز کا اور جب کہتے ہیں کہ یہاں واقعہ ہوئے تو آتے ہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں میں نے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا انہیں نہیں سیکھا نہیں بن سیکھے سکھائیں گے تو آگ لگائیں گے اور سیکھ کر سکھائیں گے تو چراغ جلائیں گے میں نے اور آپ نے چراغ جلانے یہ بیٹی جب گفتگو کر رہی تھی اتنی دور سے آئی تو کہہ رہی تھی کہ میں اردو کے ساتھ ظلم کرتی ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں گر تو چاہے کہ تیرے لہجے سے خوشبو آئے گر تو چاہے کہ تیرے لہجے سے خوشبو آئے پھر ضروری ہے کہ سے پہلے تجھے اردو بولنا ہے میری اور آپ کی سب کی یہ دعا ہے کہ رواداری تحریک چیئرمن صاحب اور ہم سب جو ٹیم ہیں آپ کو بہتر طریقے سے امن کی طرف لاسکیں تاکہ آپ اپنے علاقوں میں جا کر نہ صرف اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں پورے علاقے میں آپ سفیرے امن بن کر جائیں ٹولرنس آج کی دنیا میں آج کے سماج میں آج کے بچوں میں گھر میں بھی آپ باہر نکلیں روڈ بے بھی دیکھ لیں جو گاڑیوں چلانے والے لوگ ہیں سائیکل چلانے والے موٹسر ٹولرنس آئی نہیں ہے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے مجھ میں اور آپ میں اگر ٹولرنس آ جائے گی تو دوسرے لوگوں میں بھی آ جائیں آئیں میں اور آپ دوسروں کے لئے مارڈل بنیں خدا مجھے اور آپ کو پاکستان کے لئے امن صلح اور سلامتی کے لئے استعمال کریں آپ سب کی توجہ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ پاچھا صاحب اب میں دعوت دیتا ہوں معروف خاتون سماجی رہنما رواداری تحریک کی مرقزی عددار ہے اور امن کی سفیر ہے محترمہ سبینہ ملک صاحبہ بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ جی تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی اس کے لئے معذرت آپ سب بیمانوں کو میرا سلام اور جتنے نئے سٹوڈنٹس آئے ہیں آپ کو بارم بیٹر اس لئے کہ میں بھی وہاں سے آپ کی جگہ پہ جہاں بیٹھے میں میں بھی بہی تھی اور وہاں سے آج یہاں پہ تو جو آپ ٹریننگ لے رہے ہیں وہ بہت ساری آپ نے ٹریننگز لی ہوں گی لیکن وہ صرف ایک ٹریننگ تھی جو آپ نے لی یہاں پر ادھر اس ٹریننگ سے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بہت سارا آپ کو ایکسپلوئر ملے گا جو آپ نے پہلی ٹریننگز میں نہیں کیا ہوگا اور ایون صرف جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان میں صرف آپ کو سارا دن وہ ایک روم میں بٹھا کے اور بتایا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ آپ بہت انجوائے کریں گے اور لرن کریں گے اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے اب وہ جو آپ نے سیکھنا ہے وہ کیا صرف آپ نے اپنے لیے سیکھنا ہے یا اپنے تک رکھنا ہے نہیں یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں کیا آپ نے وہ ساری چیزیں اپنی کمیونیٹی میں اس کو یوز کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے ہم دیکھیں ہم یہاں پہ آئے ہیں پیس اور ٹرولرنس اب یہ دونوں چیزیں اب آج کے دور میں اس وقت کے حالات میں دونوں کسی کے پاس بھی ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی پیس سکون اور امن کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے ساتھ چلے اور ٹرولرنس تو ہے ہی نہیں اب آج کل کے یہ حالات ہے کہ جی آپ جا رہے ہوں گاڑی میں تو پیچھے سے کسی نے بلا وجہ بھی شاید ہون لگا دیا ہے تو جو ساتھ ڈرائیور ہے یعنی جیسے میں گاڑی میں بیٹھئی تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا ہے میرا بیٹا یا بھائی یا شوہر اس کو ایک کلیو ہوگی کہ اس نے ہورن کیوں بجایا مطلب اس کے اندر امن اور وہ فیس اور ٹرولرنس نہیں ہے کہ بھئی ہورن بجا کے کیوں جا رہا ہے کہ اسے ہی چلا جاتا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں لرن کر دی سیکھنا ہے ہمیں اور آپ کیونکہ ہماری نئی جنریشن ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور آپ لوگوں سے اب آگے ہمارا پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری نبھالی ابھی تک کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے جب تک ہیں لیکن آگے آپ لوگوں نے چلانا ہے اس کو آپ نے اس کو ایک اچھا بہتری وہ والا پاکستان دینا ہے جو ہم بہت سالوں سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ والا چاہیے پاکستان کو اگر دیکھا جائے آج کل کے جو حالات ہیں آپ یہ دیکھیں جب جس وقت جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں موسن کے ساتھ سے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا آج کی ڈیرڈ میں پاکستان لوڈ شیڈنگ ہے کس کی گیس کی کہیں نہیں مل رہی لوگ ترس رہے ہیں اتنی ایشوز ہیں بجلی کون بیٹا تھا سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہے بجلی نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا اور اتنے سارے ایشوز ہیں اتنے سارے پاکستان کو جتنا ہم چاہتے تھے کہ آگے جائے وہ اتنا سٹیپ بسٹیپ پیچھے آ رہا ہے اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں شاید ہم خود سے جو ہماری عوام ہیں ہم خود جو ہیں اس چیز کے لیے نہیں ایفٹ کرتے ہم خود نہیں چاہتے شاید ہم سب ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں وہ دیکھ لے گا وہ بول لے گا سیاست دن کر لیں گے ہم خود کیوں نہیں کرتے ہم ایز ایسٹوڈنگ کیوں نہیں کرتے ایز ای پاکستانی کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں کرتے اپنے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہم کیوں نہیں بہت مسئلہ ہے آٹے کا آٹا نہیں مل رہا لوگ مر رہے ہیں گر رہے ہیں لائنوں میں لگے ہوئے کیوں ہم لوگ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں آپ سٹوڈنٹس ہیں سارے مل کے ایک یونیورسٹری سے کسی بھی اس میں آپ آ کے آپ سارے کھڑے ہو سکتے تھے ہو سکتا ہے آپ سب کو مل رہا ہو لیکن آپ ان کے لیے تو سوچیں جن کو واقعی نہیں مل رہا جو لوگ کوئی خودکشی کر رہے ہیں آٹے کے لیے آپ ان کے لیے سوچ لیں ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے ہمیں کوئی بلا لے گا میں کسی پارٹی کو وہ نہیں کر رہا ہم کسی پارٹی کے لیے ہم فوری نکل آتے ہیں کہ جی مارچ ہے دھرنا ہے جلسہ ہے جلوس ہے کیوں عوام اپنے لیے کیوں نہیں نکلتی اپنی ضرورت کے لیے ہم کیوں نہیں نکلتے ہمیں اپنے لیے نکلنا چاہیے جس وقت جس دن ہم لوگ یہ سوچ لیں گے کہ یہ ہماری ضرورت ہے کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے ان کی ضرورت ہم ہے ان کی ضرورت ہم ہے کیونکہ انہیں ہم سے بورٹ چاہیے وہ سیٹ لینے کے لیے کرسی لینے کے لیے جب تک ہم اپنی ضرورت کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ہمارے لیے وہ کوئی کچھ نہیں کرے گا ہمیں اپنے لیے خود اٹھنا ہے اور ہر اس کام کے لیے چاہے وہ سٹڈی ہے چاہے پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہے کسی بھی طرح کے جس میں ہمارا بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ مذہب چینج والا جگہ ہمیں اس کے لیے بھی خود ہی اٹھنا ہے ہمیں اپنے یہ سارے کام خود کرنے تب ہی جا کے ہماری گورنمنٹ جو بھی ہوگی ریلیٹڈ لوگ ان تک آواز جائے گی تو وہ ہی کچھ کرے گی دوسرا ایک چھوٹا سا اگر ٹائم ہے تو چھوٹی سا ایک بات کر لو ایکسٹریمیس ہم لوگ موسٹلی اس چیز پر بہت ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ ایشو ہے پاکستان میں ہر ریلیجن کو لے کے بہت ساری جگہ پہ یہ ایشو ہوتا ہے ایکسٹریمیس ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اب یہ تھوڑا سا مذہب ہٹ کے اس سے بات کریں سب جان رہے ہیں مووی آرہی ہے پتھان سب کو پتا ہے شارو خان کی مووی ہے سب جانتے ہیں موسٹلی یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں پچھلے آلموسٹ آلموسٹ ایک مہینہ ہو گیا ہے ان کا ایک گانہ تھا اس گانے میں ایک کلر اس نے پینا اب اس کلر کی وجہ سے اس کلر کی وجہ سے اس مووی پر اس قدر بین اور اس کے بینرز پوسٹرز پمپلرز پھاڑے جا رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی وہ مووی دیکھنے جائے گا تو ہم اس کو وہاں سے زندہ نہیں آنے دیں گے ہم وہ جو ہال ہیں وہ جلا دیں صرف اس لیے کہ وہ ایک یہ والا کلر ہے جس کو وہ یوٹلائز کر رہی ہے اس نے ایک ڈرس پہنے ڈرس نہیں میں کہتی اس کو وہ بکنی پہنے ہی اور ان لوگوں کے اندر تو وہ یہ چیز ہے ہی نہیں وہ تو خود ایسا کچھ دکھاتے ہیں اپنی موویز کے اندر وہ وہ کچھ دکھا دیتے ہیں کہ مطبعہ عام انسان ہم جیسے لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے لیکن کیونکہ وہ ایک ریلیجن کو لے کے کر رہے ہیں ریلیجن دونوں کو کیونکہ شاید شارو خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ جی وہ مسلم ہے اور اس نے اپنی مووی کا نام پر ٹھان رکھے دی یا آج ان کو اپنا مذہب اتنا عزیز ہو گیا ایک دم اتنے ایکسٹریمیس ہو گیا اپنے مذہب کو لے کے کیونکہ جی ان کی ایک ہرون نے یہ کلر پہن لیا اور وہ بھی انہی کی ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہے انہی کی ہرون ہے جس نے وہ یہ کلر یوٹلائز کر لیا آج ان کی وہ جو ان کا مذہب ہے وہ زندہ ہو گیا تو یہ ہے ایکسٹریمیس تو ایکسٹریمیس ہر جگہ پہ ہیں اللہ کہ берے اس کی مووی چلے اور میری دعا ہے اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان اس لیے کہ وہ بہت بڑا ایک ایک ایکٹر ہے اور اس آدمی کی وجہ سے ان کے ملک کا بہت بڑا نام کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شارو خان ہے اور وہ ایک ہندوسانی ایکٹر وہ پاکستانی نہیں ہے اس کو ایزم مسلم کر کے تارگٹ کیا جاتا ہے اور کر رہے ہیں دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے اینی ہو جی موسٹ ویلکم آپ سب کو شاید منہ آج تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے تینکی سو مہاد جی بہت شکریہ تمہاری ہوپ ہے اتنے پریشان کہ ہم بیٹھے ہوئے اپنے لیے آپ کی آنکھوں میں تو چمک ہونی چاہیے اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ایک بڑے کرائیٹیری کے گزرنے کے بعد آپ کی سیلیکشن ہوئی ہے تو میں سینٹر کا ممبر بھی ہوں اس تحریک کا حصہ بھی ہوں اس میں میری جدوجید بھی شامل ہے ہمارا سیمسن سلامر کا ہمارا نظریہ ہماری فلوسفی ہمارا سفر ہماری جدوجید ہماری سوچ ہمارا کام ایک ہی ہے اور جب ایک ہی سوچ کے لوگ بات کر رہے ہوں تو بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا چناؤں مینے کا رکھو ہوتا ہے وہ سیمسن کہہ دیتے ہیں تو آخر میں پھر جب انسان آتا ہے تو بہت کم شرکت پر خشام دید گیتا ہوں چونکہ آج اوپننگ سیشن ہے اور آپ کو ہم نے ویلکم کہنا ہے لیکن ویلکم کے ساتھ ساتھ میری اتزمداری بھی ہے چونکہ میں سمسن سلامت کی جدوجید کا صدارے کا حصہ ہوں اور دو دار چودہ سے ہم سب ہی مل کر ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم جو دو لفظ ہیں امن اور برداشت اس کو واپس لاسکیں اور اس کام میں یقین جانی ہے ہم نے بہت اوقات بڑے خطرناک قسم کے ریلیز بھی نکالی ہیں پروٹیسٹ بھی کی ہیں مجھے یاد ہے کہ دو دار چادہ میں سمسن سلامت ہم جب ارگنائز کر رہے تھے تو بہت ساری جنسیز کے لوگ ہمارے پاس آئے کہ یہ نہ کریں وہ اس لیے کہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے چوہی نسار صاحب انہیں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کہا تھا ہے کہ تالبانوں سے بات ہونی چاہیے ہم شاید باہد لوگ تھے پاکستان میں جنہیں نے پروٹیسٹ کیا کہ نہیں ہونی چاہیے اور جب ہم نے وہ ریل سیشن پروسیشن نکالا تھا مال روڈ پر تو اس وقت شاید آج تک کبھی جنسیز کے لوگ یا ساتھ ساتھ جو بم بسمودل کی گاڑی ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ چال دی تھی کہ اٹیمپ بھی ہوئی تھی اور آخر میں وہ ایک بندہ پکڑا بھی کہا تھا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے بہت مشکل ہے کھٹن ہے لیکن نا امیدی نہیں ہے ابھی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں نو تصویریں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ تصویریں ادھر لگی ہوئی ہیں یہ انٹرنیشنل ڈائیورسٹی ہے اور آپ پاکستان کی ڈائیورسٹی ہو اب ان ساتھ تصویروں میں آپ کو تھوڑا سا ایک فرق نظر دیکھیں طرف کونسی ایسی تصویر ہے جس میں آپ فرق نظر آ رہا ہے ادھر دیکھیں کس میں کونسی ایک تصویر جس میں باقیوں سے ڈیفرنس ہے چلے میں ہی نہیں ساتھ مصر اب ان ساتھ تصویروں میں سبھی کے چہرے میں مسکرات ہے سبھی فاتح ہیں سبھی نے اپنی زندگیوں میں وہ کارنامیں انجام دی ہیں جن کی وجہ سے شاید دنیا میں آمن ہے پیس ہے قیدی آدم کو بتاتا ہوں اب ایک واحد تصویر ہے میرے قائد کی وہ پریشان ہے میں کی بنا دیتا کی ہوئے گا اور یہ یہ حقیقت ہے بعض اقت تصویریں بولتی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ قائد کیوں پریشان ہے پھر مجھے آیا کہ واقعی قائد کیوں پریشان ہونے چاہیے کہ جو اس ملک کا ہم نے حال کر دی ہے اگر میں صرف اس تصویر کے نیچے لکھے ہوئے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں سنسن کہ آج آپ نے دنیا کے ان شخصیات کو آپ سامنے لائیں جن کا محور اور مرکت ایک ہی تھا وہ کیا تھا بھلا ہمینیٹی انسانیت اگر میں صرف مارٹن لوتر کنگ کی یہ جو لکھی ہوئی یہ ایک کوٹیشن ہے اس کو پردو تو میری تقریب جہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن بھارا میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا یہ بڑا خوبصورت اور سمینے والا فکر ہے وہ کچھ نہ کچھ بھی کلر اپنے کلر اپنے سکن اپنے کلر اپنے کلر کیا خوبصورت بات ہے یہ وہ شخص تھا جس نے چوبیس سائیس سال تک جدو جید کی اور اپنے جو گوروں اور کانوں کی نسلی فسادات تھا اس میں یہ کامیاب رہا ہے یہ دنیا کا ہی رہا ہے آج اس نے ہماری اور آپ کی پہچان کروای ہے دوست ساتھیوں دیکھئے میں نے یہ تنظر نہیں کہا تھا قائد والا میں نے حقیقتا کہا تھا جو ہمارے حالات ہیں وہ پریشان کون نے جیسے بھی سنسل سلامت نے آپ کو تین چار واقعات سنائے ہم بھی چند لوگ چند دوست ایک ہفتہ قبل کٹھے بیٹھے تھے تو دو ان میں سے ہمارے دوستوں بیکار تھے اس نے ایک بیک کی بات سنائی کہ ایک گارڈ مینجر کے پاس آیا اس نے کہا کہ باہر جو ٹائل لگی ہے اس پر لگتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی گئی ہے تو انہوں نے کہا بھا آکے دیکھ لو اس میں تو کوئی شباحت نہیں ہے اس نے اگلے دن پھر کہا اس نے کہا نہیں یہ ٹائل آپ پکھڑوائیں تیسرے دن اس نے یہ کیا کہ سارے لوگوں کٹھا کر گئے کہ انہوں نے نا جان بھوچ یہ ٹائل لگائی ہے اور یہ بہت حرمتی کر رہے ہیں اور بالآخر ان کو وہ ٹائل اتروانی پڑی جس معاشرے میں ہماری سوچ کا یہ عالم ہو جہاں طولرس لیول کا یہ عالم ہو جہاں جہالت کا یہ عالم ہو اس معاشرے میں ایک پروگریسیو سوچ لے کر لوگوں کے پاس یہ لے کر جانا کہ امن اور برداشت دو ایسے الفاظ ہیں جس میں ہماری بقاق ہماری سلامتی ہماری آنے والی نسلوں کے نہیں ہماری خود کی بقاق شامل ہے جیسے شادیہ کہہ رہی تھی لوگ جب شادیہ وارہ وہاں دھرنا دے رہے ہوتے ہیں شادیہ ہم بھی مالڈورٹ پر آپ کے لیے دھرنا دے رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ یہ سمیشہوں ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کے لوگ وہاں ظلم زیادتی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرتے ہیں پریکٹیکل ہی ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو دیکھئے جو سفر سمسل سلامت نے شروع کیا ہے کہنے کو تو یہ کورس ہے لیکن یقین جانی ہے یہ پاکستان کی سوسائٹی کی بقاہ ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنے سالوں سے نو سالوں سے سمسل سلامت کس طرح یہ کورس چلا رہا ہے کیونکہ بہت خطرناک مرائل آتے ہیں دھنکیاں بھی آتی ہیں تھریٹس بھی آتے ہیں لیکن بعض اگر میں اسے سمجھاتا نہیں ہوں یاد تھوڑا سا تولہ رکھی ہے لیکن لیکن یہ بس ہے ہمارا دوست ہے دیوانے نہیں ہے پہلے شعور کے ساتھ کہ زندگی کے جو مقصد ہے وہ ہمینیٹی میں جس طرح یہ کورس ڈیزائن کرتے ہیں آپ کو سیکھنے کا آپ کو آگے چلنے کا آپ کو زندگی کا اس لیے ایکسپیئرنس ہوتا ہے کہ یہ جب بیوٹی ڈیورسٹی جب آپ سب لوگ مختلف کلچر کے مختلف نسلوں کے مختلف رنگوں کے مذہب کے علاقوں کے لوگ آپ ملتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو جو زندگی کا فان ہے وہ بھی یہاں ملتا ہے آپ کو فریلی ڈسکیشن کا محقہ ملتا ہے کیونکہ ہم ان کا حصہ ہیں اور آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو دوستو ساتھیوں جس معاشرے میں جو معاشرے اتنا لبرال ہو گیا ہو کہ آپ جسے کو برزی کہیں کہ تو کافر میں کافر اس کفر والے محول سے نکلنے کے لیے آپ جیسے نوجوانوں کی اشہ ضرورت ہے وہ لوگ جو ایک ٹرینر ماسٹر ٹرینر کی طرح جو اپنے آپ میں اس چیز کو ڈھال لیں کہ میں نے سوسائیٹی کو بدلنا ہے تو آپ کوئی کر رہا ہے ہم لوگ نہیں کر رہے بڑے عرصے کر رہے ہیں اور شاید لہور میں یقین جانئے ہم موسٹ ایکٹرینر لوگ ہیں اور جتنے پروسیشن ہم لوگوں نے سوسائیٹی کے لیے نکال رہے ہیں شاید ہی کسی لیے نکال رہے ہیں بعض وقت تو ہمارے ادارے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ ہماری پوری کی پوری ٹیم نئے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں جب بھی ہم اپنے دوستوں کو اب آپ کو زہمت دیتے ہیں مختلف وظاہب کے لوگوں کو وہ آتے ہیں پاٹسپیٹ کرتے ہیں کہہ کے لیے آپ کے لیے آپ کی بقاہ کے لیے دیکھنا اس وقت کیا چیز ہے جو زہمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے چیزوں کا ذکر کیا کہ جس سوسائیٹی میں رول آف نو جس سوسائیٹی میں گورنس نہ ہو جس سوسائیٹی میں میسٹر پلان ہی نہ ہو کہ ہمیں کہاں تک سفر کرنا ہے کہاں جانا ہے یہ دو شخصیات میں سے فرق ہے انیس سوسائیٹی کے بعد ان کو سولہ سال تک لیڈرشپ وہیہ رہی گاندی اور نہرو کی انفورچنیٹلی ہماری اٹھ سالیس میں ختم ہو گئی وہ خواب جس طرح دیکھا تھا تشکیل کیا تھا کیسا ہوگا پاکستان جیسے زینہ والا وہ دیکھ رہے تھے وہ چیز وہی پہ ختم ہو گئی ان کا سفر جا رہی ہے اس لیے وہ ہم سے آگے ہیں ان کا ٹولرس لیول ان کا پیس کے لیول ہم سے آگے ہے ہمارے ہیں اس وقت جو موجودہ سوچیشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے بتاتا آپ کو کوئی نہیں ہے اس لیے پاور کے لیے چلے گئے ہیں یہ سیاسی بات ہو جائے گی لیکن یہ حقیقت ہے یہ ہزارہ والوں اب دیکھتے ہیں ہم ذرانہ دیکھتے ہیں بہت سو لوگوں کو دیکھتے ہیں کس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کس طرح سیلیبریشن کی جاتی ہیں جب مذہب کی باری آتی ہے اس کی کنورشن کی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اور ہم اچھی چیزیں نہیں بتاتے آپ کو یہ ہمارا علمی ہے ہماری جنریشنز کا نہیں ہم آپ کو مذہب کا بتاتے ہیں میرا خیال ہے کہ دنیا کا خوبصورت ترین مذہب ہے اسلام ہمینٹی ہے ہم نہیں اچھی چیزیں بتاتے کہ اس امت کے انبیاء نے کیا آپ کے لیے کیا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک ڈیلیگیشن آیا اس میں ایک کرشن بھی تھے وہ چلے گئے تو ظاہر ہے پخانہ ان کا تھا تو وہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھو رہے تھے تو واپس آئے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی وہ دھو رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ میرے نمان تھے یہ چیز مولویوں کو کبھی بھی نہیں بتایا گا اس لیے کہ اس میں سلامتی ہے ہمینیٹی ہے پیچ ہے کبھی ایسے کوئی تشدد کا ذکر نہیں ہے میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اور ڈیلیبریٹلی پڑھا ہے لیکن ہمیں جو چیز بڑھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے نفرق عذاب انسانیس سے دوری شرک کفر یہ کوئی نہیں ہے جو وہ چیز دیفائن کرتا ہے جو جاہل ہے جس کے علم نہیں ہے اور دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کسی کا بھی ہو کرسچن کا ہو ہندو کا ہو جس میں نفرت ہو نہیں ہے سب کیا پیس ہے جیسے وہ سانگ تھا بریو کریں دل میں آنسو آ رہے تھے کہ ہم تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے کسی کو گروہ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے وہ سوال جو خدا نے پوچھنے فرشتوں نے پوچھنے وہ ہم آپ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ کا مذہب کون سا ہے آپ نے نماز پڑھی ہے بھئی یہ ہمارے نہیں ہیں ہمارا تو ہے کہ سمسٹ صاحب آپ کی سیٹھ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دو دن ملیں یہ خریت ہے کوئی میرے لیے یہ ہمارا کام ہے بطور انسان تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ٹریننگ میں آئے ہیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے گا جب آپ جائیں لرن کر کے جائیں تو اس کو امپلیمنٹ کریں اس کو آگے بڑھائیں لوگوں کے شیئرنگ کریں اور وہ وہ چیز جو میرے محبوب رہنما چاہلاک صاحب ڈال گئے تھے نفرت کی وہ کیا تھا ڈائلاغ کا ختم کتاب کا خاتمہ ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے اور آپ کر سکتے ہو یار اب یوت ہو آپ بہت ہمت ہونے کی تاکہ آپ کے ڈریمز ہونے چاہیے کہ میں یہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے باقی چیزیں دنی میں چلتی رہتی ہیں اور اس ملک میں اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں سب کچھ ختم ہوتا جا ہے یہاں ہماری اب دیکھ رہے ہوں کہ آج آپ نے دیکھاؤ گا بس دو ایک منٹ ہائی کورڈ کے باہر ہمارے ججز کے گیٹ کے اوپر ہمارے لائر وہ لوگ جنہوں نے قانون کی رخوالی کرنی ہوتی ہے آپ کی امداد کرنی ہے آپ کے لیے دلیل اور دلائل لاتے ہیں بند کر کے بیٹھے ہو اس معاشرے میں کیا ہوگا عدالتوں کو تعلیل لگے ہو ہیں لاہور کی کو تو اس لیے آپ سیکھیں لرن کریں اور پھر امپلیمنٹ کریں اکراسی بورڈ کریں اور جیسے سے چھوڑ کر آپ کس مذہب سے کس نسل سے کس رنگ سے تعلق رکھتے ہیں ویشی بیسٹ آف لگ اور یقیناً جب آپ جائیں گے تو اسمیں بس کراتے جائیں گے اور اپنی زندگی میں خوشیاں لائے کریں چیروں پر سمائل لائے کریں اور یہ بھی ہیمار رائٹس ہے thank you very much بہت شکریہ Honorable Chairman رواداری تحریک پاکستان and Director's Center for Human Rights Education پاکستان میرے سارے جتنے موزز مہمان گرامی یہاں بیٹھے ہیں دوست اور رواداری تحریک لاہور کے بہت سارے پارٹسپنٹس اور بہت سارے دوست جو رواداری تحریک کے روئے روام بھی ہیں ساتھی ہیں ہمیشہ آتے ہیں اور میرے سارے نوجوانوں آپ سب کا شکریہ یہاں آنے کا مجھے پہلے ہی باؤنڈ کر دیا گیا مجھے بیماری یہ ہے کہ میں کچھ بولے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن لیکن مجھے کہہ دیا گیا کہ صرف شکریہ دا کرنا ہے تو شکریہ میزبان ہونے کی حسیت سے میں نے آپ کا کیا ہے یقین کریں آپ کو اگلے دس دن کے اندر جتنا نالج آپ کو سیکھنے کو ملے گا جتنی جو ہے جو ہے وہ ایک ورس ٹائل جو ہے وہ ایک میتھڈ ہے جو آپ کو چیئرمن رواداری تحریک کا ڈیزائن کیا ہوا اور ساتھیوں کا تو وہ آپ کے لیے بہت ایک نویلٹی ہوگی ایک نئی چیز ہوگی آپ سیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں ایک دو باتیں ضرور کروں گا چیرمنٹ صاحب کی اجازت سے شکریہ اس کے بعد بھی دوبارہ سے بھی ادا کروں گا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی تک نیشن نہیں ہیں ابھی تک ہم ایک قوم نہیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں پاکستانیت ابھی ہمارے اندر پاکستانیت نہیں ہے ہم سارے مشترکہ طور پہ پاکستانی قوم نہیں بن سکے اس کی ریزن یہ ہے کہ قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور ہم جو نظریہ پاکستان پڑھتے ہیں کتابوں میں انٹرمیڈیٹ لیول پہ میٹرک میٹرکلیشن کے لیول پہ یا جہاں وہ گریجویشن لیول پہ اس پہ ہمیں آج تک پچھتر سال ہو گئے ہیں ہمارے اس کے اوپر ایک کنسنسز بھی نہیں ہے یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں ایک کالج کا جہاں پروفیسر ہوں پڑھاتا ہوں پاکستان سٹڈیز اور ہسٹری لیکن یہ پکی بات ہے جب میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ انیلیسز جب اس بات کا کرتے ہیں اور اس پہ کنسنسز نہیں ہوتا اور جب ڈسکشن ہوتی ہے کئی باتیں اس میں نو ڈاؤٹ جو ہے وہ ہماری ایڈیالوجی آف پاکستان کا جو بیس ہے وہ اسلامی نظریہ ہے اس میں شک نہیں ہے مجارٹی ہونے کی وجہ سے لیکن اس کے اندر اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں ہماری آئیڈیالوجی میں جس میں ہماری اقلیتیں ہیں بہت ساری جن کو قائد عظم محمد علی جنہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ آنر کیا ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے تعریف کی جنہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کا ساتھ دیا اور اسی طرح سے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ٹائم کام ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جنہ کا پاکستان جو اس آئیڈیالوجی پر بیس کرنا چاہیے جو ہیمینیٹی اسلام بھی تو ہیمینیزم کی بات رواداری کی آئیڈیالوجی ہے اور میں یہ چاہوں گا آج آپ کے تھو کہ یہ میسج ہر اس نوجوان تک جائے کہ آئیڈیالوجی بغیر رواداری کے پاکستان کی آئیڈیالوجی بغیر رواداری کے بے معنی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے محترمہ سبینہ ملک کی فلم جو ساری گفتگو تھی ایک فلم کے اوپر مجھے ایسی تھوڑا سا اس کا اندازہ ہوا ہے میں فلم میں تو نہیں دیکھتا نہ ٹائم ملتا ہے ایک فلم میں ندیم جو ہیں وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں ہیرو کا اور اس میں تاریخی اگڈائل آگے اس سے میں ختم کروں گا وہ کہتے ہیں رات کو لارڈ ماؤن بیٹن نے فون کیا نہرو کو تو پتا چلا کہ نہرو جو ہیں وہ سوئے ہوئے جاگ نہیں رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سیکرٹی سے کہا کہ قائدی عظم معامل علی جنہ سے کال ملا ہو لہذا انہوں نے دیکھا کہ قائدی ٹینڈ کیا ہے تو وہ جاگ رہے ہیں نہرو کہنے لگے کہ نہرو سوئے ہوئے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ نہرو کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سوئے ہوئے ہیں اور میری قوم سوئے ہوئی ہے اس لیے مجھے ساڑھے تین بجے بھی جاگ تو آگے تو خیر ندیم جو ہیں وہ بڑی خوبصورت اور ڈرامائی گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا آج میرا قائد جو ہے وہ کراچھی کے اس مزار میں سویا ہوا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی قبر میں سے اسے نکال لیا جائے اور اسے میں جو ہے وہ اس جگہ لے جاؤں جہاں قائد عظم محمد علی جنہ کا پاکستان موجود ہے آج ہمارا یہ پاکستان نفرت وں موسیقی 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 موسیقی